اور لاہور میں کہانہ میں رنگ روڈ کے علاقے میں تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا جلسے کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور میں روڈ کے علاقے میں تحریک انصاف کا یہ جلسہ ہونا ہے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے جلسہ گاہ کے اور اطراف کے علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے جلسے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے یہ موقف اپنا ہے پولیس نے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور میں کہانہ میں رنگ روڈ کے علاقے میں تحریک انصاف کا جلسہ ہونا جلسے کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ عمل جو ہے شروع کر دیا گیا اپنی ٹیلیون سکرینز کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کنٹینر کے اوپر کنٹینر کھڑا کر کے باقیدہ دیوار بنا دی گئی ہے اور راستہ جو ہے مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں راستے بند کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی بتائیں کہ پولیس کی بھاری نفری جلسہ گا اور اس کے اطراف میں تائنات کر دی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جلسے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور میں کہنا میں رنگ روڈ کے علاقے کو تحریک انصاف کے جلسے کے لیے منتخب کیا اجازت دی یہاں پر جلسہ کرنے کی اور اب پولیس نے اس علاقے کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ راستے جتنے بھی آ رہے ہیں رنگ روڈ کی طرف اور اس جلسہ گاہ کی طرف ان کو کنٹینرز لگا کر بند کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں کہ پولیس کی بھاری نفری جلسہ گاہ کے اطراف میں اور تمام راستوں کے اوپر تائنات کر دی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ سخت چیکنگ بھی کی جائے گی اور سیکیورٹی کے معاملات انتہائی ٹائٹ رکھے جائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ چیکنگ کے بغیر کہا یہ جا رہا ہے کہ آگے نہیں جانے دیا جائے گا پولیس ذرا بتاتے ہیں کہ جلسے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور میں کانا میں رنگ روڈ کے علاقے میں تحریک انصاف کا جلسہ ہونا ہے اور راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کرنا شروع کیا جا چکا ہے پولیس کی بھاری نفری پوزیشنیں سنبھال چکی ہے